اسلام علیکم آج منگل ہے مائی کی دس تاریخ پاکستان میں اس ورشام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف ایمریکہ واشنگٹن کی وردو سرویس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے پولٹن کے ساتھ حکومت پاکستان نے گورنر پنجاب عمر سرفراسیمہ کو عوضے سے ہٹانے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے جس پر صدر عارف علوی نے احتراز اٹھا دیا ہے کابیٹن ڈیویزن نے پیر اور منگل کے درمیانی شب گورنر پنجاب عمر سرفراسیمہ کو عوضے سے ہٹانے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا جبکہ صدر پاکستان عارف علوی نے حکومت کے اس اخدام پر احتراز اٹھاتی ہوئے کہا کہ انہوں نے گورنر کو ہٹانے کی وزیراعظم کی ایڈوائز مسترد کر دی ہے گورنر پنجاب عمر سرفراسیمہ کو ان کے عوضے سے ہٹانے کا مراسلہ پیر اور منگل کی درمیانی شب جاری ہوا کابیٹن ڈیویزن کی جانب سے جاری کردہ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ گورنر پنجاب عمر سرفراسیمہ کو وزیراعظم کی ہدایت پر ہٹایا گیا ہے نئے گورنر کی تائناتی تک آئین کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی قائم مقام گورنر ہوں گے مراسلہ جاری ہونے کے بعد عمر سرفراسیمہ سے سرکاری سیکیورٹی واپس لے لی گئی گورنر ہاؤس کے باہر پولس کی اضافی نفری تائنات کر دی گئی اس سے قبل پیر کے روز صدر عارف علوی نے ڈاگ گورنر پنجاب کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی وزیراعظم کی ایڈوائس مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ گورنر پنجاب کو صدر پاکستان کی منظوری کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا ایوان صدر کے جانب سے جاری کردہ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 101 کے شیخت دین کے مطابق گورنر صدر مملکت کی رضا مندی تک عہدے پر قائم رہے گا مراسلے کے مطابق موجودہ گورنر پر نہ تو بد انتظامی کا کوئی الزام ہے اور نہ ہی کسی عدالت کی طرف سے سزا ہوئی ہے اور موجودہ گورنر پنجاب نہ ہی آئین کے خلاف کوئی کام کیا ہے اس لیے انہیں ہٹایا نہیں جا سکتا برطرف گورنر پنجاب عمر صرف راستیمہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر نے ان کو ہٹانے کی سمری مسترد کر دی ہے کیبنٹ ڈیویجن نے انہیں ہٹانے کا غیر آئینی نوٹفیکشن جاری کیا جسے وہ مسترد کرتے ہیں دوسری جانب چودری پرویز الہی نے تاحل قائم مقام گورنر کا چارج نہیں سمالا ہے اس حوالے سے ان کی آئینی ماہرین سے مشاورت جاری ہے پرویز الہی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی امور سر انجامتیں گے یوکرین اور روس جنگ سے مطالق خبریں امریکی قانونساز منگل تک ایک ایسے بل پر دستخط کر سکتے ہیں جس میں یوکرین کے لیے کم از کم تیس ارب ڈالر کی فوجی اور انسانی مدد کا اختیار دیا گیا ہے ایوان نمائدگان میں ووٹنگ سے قبل صدر جو بائٹن نے کہا کہ ان کی حکومت کو پینٹیگان کے زخیرے سے جس قدر ہتیار اور دوسرا فوجی ساز و سامان بھیجنے کا اختیار تھا اتنا وہ تقریباً بھیج چکے ہیں وزیر خارجہ انٹینی بلنکن اور وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے بھی قانون سازوں کے نام میں ایک ختمیں اسی قسم کی اپیل کی ہے اور ان پر انیس مئی سے پہلے کاروائی کے لیے زور دیا ہے جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ ساز و سامان ختم ہو جائے گا بائٹن نے پیر کے روز ایک الگ مساودہ قانون پر بھی دسخط کیے ہیں جس میں انہیں ایک ایسے پروگرام کے تحت یوکرین کے لیے فوجی آلات تیزی سے بھیجنے کا اختیار دیا گیا ہے جسے دوسری جنگ عظیم کے قانون کی طرس پر ترتیب دیا گیا ہے جس کا مقصد نازی جرمنی کے خلاف جنگ میں یورپی ملکوں کی مدد کرنا تھا صدر جو بائٹن نے ویڈیو کانفرنس کال کے ذریعے یوکرین کے صدر ولاد امیر زیلنسکی سے گفتگو کی ہے جس میں لڑائی کی صورتحال یوکرین کے لیے حمایت اور توانائی کے شعبے سمیت موسکو کے خلاف مزید اختمات شامل ہیں دریہ اسنا امریکہ نے تین روسی ٹیلیویشن اسٹیشنوں کے خلاف پابندیاں آئیت کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ روسیوں کو ایکاؤنٹنگ اور مشاورت کی خدمات فراہم کرنے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور دو ہزار چھہ سو روسی اور بیلا روسی عدداروں کے خلاف ویزے کی پابندی لگا دی گئی ہے ترخیافتہ ملکوں کے گروپ آف سیون نے اتوار کے روز روس سے تیل کی درامدات پر پندش آئیت کرنے یا اس پر انحصار کے مرحلہ وار خاتمے کے عظم کا اظہار کیا ہے جبکہ یوکرین کے خلاف رڑائی مسلط کرنے کی پاداش میں روس کو سزا دینے کے لیے امریکہ نے گیس پروگرام بینک اور دیگر کاروباری اداروں کے خلاف پابندیوں کا اعلان کیا ہے مغرب کے اس تازہ اغدام کا مقصد روسی صدر ولادی میر پوٹین پر دباؤ پڑھانا اور شہری آبادی کی بڑے پیمانوں پر حلاکتوں پر آواز اٹھانا ہے افغانستان سے متعلق خبریں امریکہ نے کہا ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت نے خواتین اور لڑکیوں سے متعلق اپنے حالیہ فیصلوں پر نظر ثانی نہ کی تو ان پر دباؤ وڑھانے کے لیے اغدامات کیے جائیں گے امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے پیر کو میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ طالبان کے جانب سے خواتین پر پابندیوں کے معاملے پر براہ راست طالبان سے بات ہوئی ہے اگر انہوں نے اپنے فیصلے واپس نہ لیے تو ہمارے پاس بہت سے متبادل راستے موجود ہیں نیٹ پرائس نے مزید کہا کہ اگر ہم نے یہ محسوس کیا کہ طالبان اپنے فیصلوں پر نظر ثانی نہیں کر رہے تو ہم بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں نیٹ پرائس نے یہ واضح نہیں کیا کہ طالبان نے اگر اپنے فیصلے واپس نہ لیے تو امریکہ ان کے خلاف کیا اقتامات کرے گا ادھر کابل میں منگل کے روز متعدد سرگرم خواتین نے طالبان کی ہجاب کی پابندیوں پر احتجاج کیا انہوں نے قطبے اٹھا رکھے تھے جن پر نارے درست تھے کہ اسلام احتدال کا مذہب ہے اور خواتین کو یہ غمال نہ بناو اور برقہ ہجاب نہیں ہے انہوں نے ان پابندیوں کو قبول کرنے سے انکار کیا اسی دوران یورپی یونین کے خارج امور کے مندوب جوزف بوریل نے طالبان کے حالیہ سخت اقدامات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہر افغان عورت کو اپنے لباس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے اطلاعات کے مطابق بہت سے صحافیوں کو قابل میں حراست میں لے لیا گیا جو خواتین کے احتجاج کی کوریچ کے بعد لوٹ رہے تھے لیکن مقامی میڈیا کی مطابق انہیں تھوڑی دیر کے بعد رہا کر دیا گیا اقوائی متحدہ نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان میں حالیہ سیلابوں میں تیرہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور ملک بھر میں ہزاروں متاثر ہوئے ہیں اسی حسنا میں پاکستان نے افغانستان کے متاثر علاقوں اور لوگوں کے لیے امدادی سامان کی دوسری کھیپ بھیج دی ہے افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ انسانی ہمدردی کا یہ سامان وزیراعظم پاکستان کی ہدایت پر بھیجا گیا ہے جو مزار شریف کے مقامی کونسلیٹ میں پہنچ کر امدادی تنظیموں کے حوالے کیا جائے گا اور اب سری لنکا کی صورتحال سری لنکا میں وزیراعظم کے مصطافی ہونے کے باوجود حکومت مخالف احتجاج جاری ہے مظاہرین اب مصطافی وزیراعظم کے بھائی اور ملک کے صدر کے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں پرتشدود احتجاج میں سابق وزیراعظم کی سرکاری رہائشکاہ پر حملے اور رکنے پارلیمان کے قتل سمیت کئی افراد کی امواد کے بعد صدر نے فوج اور پولس کو خصوصی اختیارات دے دیئے ہیں جس کے دہت وہ کسی کو بھی بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتے ہیں پیر کو جزیراعظم ملک سری لنکا میں حکومت کے حامیوں اور مظاہرین میں تصادم کے بعد پرتشدود احتجاج شروع ہوا تھا جس میں مہندہ راجہ پاکسے نے وزارت عثمہ سے مصطافی ہونے کا اعلان کیا تھا البتہ پرتشدود احتجاج ختم نہ ہو سکا اور حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے والے مشتعل افراد نے مصطافی ہونے والے وزیراعظم مہندہ راجہ پاکسے کی دارالحکومت کولمبو کے مرکز میں سرکاری رہائشکاہ پر بھی حملہ کیا اسی دوران مظاہرین نے سرکاری رہائشکاہ کے تیش شیشے توڑ دیئے اور وہاں موجود املاک کو نخصان پہنچایا حکام کے مطابق ہنگاموں اور احتجاج کے دوران سات افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ دو سو سے زائد زخمیوں کو مختلف ہسپتالوں میں منتقل کیا کیا ہے نئی دیلی سے ہی خبر ملی ہے کہ بھارت کی حکمرہ جماعت بی جے پی کے ایک اہلکار کی جانب سے آگرہ میں واقع تاج محل کے بائیس کمروں کو کھول کر مبینہ تاریخی حقیقت جاننے سے مطالق الہباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کیے جانے کے بعد ایک بار پھر تاج محل کا تنازعہ سرخیوں میں ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان کمروں میں دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں ہیں اس سے قبل سن دوہزار پندرہ میں آگرہ کی ایک مقامی عدالت میں درخواست دائر کر کے دعویٰ کیا گیا تھا کہ تاج محل شاہ جہاں کی ملکہ ممتاز محل کا مقبرہ نہیں ہے بلکہ شیو کا مندر ہے اور اس کا نام تاج محل نہیں بلکہ تیجو محالیہ ہے اس درخواست پر سماد کے دوران محکمہ آسار قدیمہ نے اپنے حلف نامے میں کہا تھا کہ یہ مندر نہیں جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے بلکہ یہ ایک مقبرہ ہے اس کے بعد بی جے بی کے ایک ایم پیو نیکٹیار اور ایک ایم ایل اے سنگیت سوم نے بھی تاج محل کے مندر ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس تنازے کا آغاز ہندوتوہ نظریات کے حامل ایک متنازے تاریختان پی این او کی انیس سو نواسی میں ایک کتاب کی اشاعت کے بعد ہوا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ تاج محل بارویں صدی میں تعمیر کردہ ایک مندر تھا جسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے راجہ جیسنگ سے جبرن حاصل کیا تھا تہم معرقین ان دعووں کی تردید کرتے ہیں ان کے مطابق شاہ جہاں نے تاج محل کی تعمیر کے لیے راجہ جیسنگ کی حویلی کے عوض چار حویلیاں دی تھی جس کے بارے میں شاہ فرمان موجود ہے اور جن بائیس کمروں کو کھولنے کی اپیل کی گئی ہے ان کے بارے میں تاریختانوں کا کہنا ہے کہ وہ شاہ جہاں اور ان کے اہل خانہ کے استعمال کے لیے تعمیر کیا گئے تھے پاکستان سے خبر ہے کہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کراچی یونیورسٹی خودکوش حملہ کیس کے سلسلے میں حراست میں لیے جانے والے بلوچ طالب علم بیبگر بلوچ کو رہا کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر بیبگر کی رہائی کے حوالے سے مختلف پوسٹس موجود ہیں اسلامباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں بلوچ کانسل کے سلام بلوچ نے بھی ان کی رہائی کی تصدیق کی ہے گزشتہ روز لاہور ہائی کوٹ میں یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر نے کہا تھا کہ بیبگر امداد بلوچ کو کراچی میں ہونے والے خودکوش تھماگی کی تفتیش کے لیے حراست میں لیا گیا ہے وہ اغوار نہیں ہوئے بلکہ تفتیش کے لیے زیر حراست ہیں امریکی روزنا میں واشنگٹن پوسٹ نے امریکی کیپیٹل پر چھے جنوری کے واقعات کی کوریج کے لیے پبلک سروس جرنیزم میں پولیٹسر پرائس جیت لیا ہے واشنگٹن پوسٹ کی جامعے ریپورٹنگ ایک امدہ انٹریکٹیف سیریز میں شامل کی گئی تھی جس میں چھے جنوری سے قبل اس روز اور اس کے بعد سیاسی نظام اور سیکیورٹی میں بے شمار مسائل اور ناکامیوں کا پتہ چرہ تھا تقریب میں امریکی انخلاع اور افغانستان پر طالبان کی دوبارہ گریفت کی تفصیلات مختلف موضوعات کے تحت بیان کی گئیں اور یوکرینی صحافیوں کو خصوصی احساس سے نوازہ کیا یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بے انتہا ممنون ہیں اپنی محبتوں کو جاری رکھئے گا خالد حمیت کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ